نمازکار دوستوں میرا نام ہے انسو من نائک اور آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے انڈین ڈیفنس نیوچ کے ڈیفنس ٹاکس تریش میں جہاں پر ہم روج نئے نئے ڈیفنس اپ ڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی اپ ڈیٹ انڈر وارٹر ٹیسٹنگ رینج کی طرف سے ہے جس طریقے سے ابھی بھارت کی طرف سے جتنے بھی مسائل کو ڈیولپ کیا گیا چاہے وہ بلسٹک مسائل ہو جائے کروز مسائل ہو جائے پھر کوئی انٹی ٹینک آئیڈڈ مسائل ہو جائے ان سب ہی کو اڈیسا کی آئی ٹی آر یعنی کی انٹیگریٹر ٹیسٹ رینج سے سب سے پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور جتنے بھی نئے ٹیکنوجی خاص کر کے مسائل سے لیے ٹیکنوجی ہوتی ہے انٹیگریٹر ٹیسٹ رینج میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے جو کی بلسور میں موجود ہے ٹھیک اسی طریقے سے ابھی ہماری انڈر وارٹر ویپنز کی ڈیولپمنٹ کو تیج کرنے کے لیے ایک انڈر وارٹر ٹیسٹنگ رینج کو بھی اسٹیبلیس کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اس کا نام انڈر وارٹر ٹیسٹ اور ٹریکنگ رینج ہونے والی جس میں ٹوپیڈوں سے لے کے انڈر وارٹر مائنس تک کو ٹیسٹ کیا جا سکے گا ابھی کے لیے ڈی آڈیو کی طرف سے الگ الگ طرح کی ٹوپیڈوں کو انڈر وارٹر ویپنز کو اور ڈرونز کو بھی ڈیولپ کرنے کی کوسس کیا جا رہا ہے لیکن ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ڈیڈیکیٹر ٹیسٹنگ فیصلیٹی موجود نہیں مطلب ٹیسٹ کرنے کو تم کہیں پبین کی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں لیکن ٹیسٹ کی ریزلٹ کو ریکارڈ کرنے کے لیے ہمیں سپیسیفک ایکیپمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے جو کی ٹیسٹنگ کے دوران پورے سمیہ تک اس کو منٹر کرتے ہیں جس طریقے سے انٹیگریٹر ٹیسٹ رینج میں جب بھی کسی مسائل کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے تو یہاں پر انسٹال کیے گئے الگ الگ طرح کی سنسر اور ریڈارز کی مدد سے مسائل کی کمپلیٹ پات کو رسپونس کو ٹیلی میٹری کو ریکارڈ کیا ہے اور بعد میں اسی کو ریکارڈ کی طرح استعمال کیا ہے اور پتہ لگا جاتا ہے کہ اس دوران ہماری کون کون سی پیرمیٹر کو ہم نے میٹ کیا تھا پھر کس کس پیرمیٹر کو میٹ کرنے میں سکشم نہیں ہوئے تھے تو ابھی انڈر وارٹ وپن کو بھی اسی طریقے سے ٹیسٹ کرنے کے لیے دیڈکیٹڈ فیسیلٹی کو ہماری اسٹن کوس میں بنانے کا پلان کیا جا رہا ہے آج کل بڑھتی ہوئی ڈرون ایکٹیوٹی بی ایسٹیپ کے لیے اور ہماری انڈیا نامی کے لیے دونوں کے لیے بہت بڑی چیلنج بن چکی ہے میلی ان کو پاکستان کی طرف سے بھیجا جاتا ہے جن کی مدد سے ڈرگز اور امونیشن وغیرہ وہ illegalی بھارت میں سپلائی کرتے ہیں اور ہماری بارڈر اتنی بڑی ہے کہ ہر جگہ پر ان کو روک پانا بہتی مسکل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے ابھی انٹی ڈرون سسٹم کو بھی بارڈر میں ڈپلائی کرنے کی پلاننگ کی جارہی ہے ابھی اسی کو لے کے ہم منسٹری کی طرف سے پروپزل کو تیار کیا گیا ہے جس میں ابھی ایک اسرائیلی میڈ انٹی ڈرون سسٹم کو خریدنے کا فیصلہ کیا جارہا ہے اب حالانکہ یہ بتایا نہیں گیا کہ کونسی انٹی ڈرون سسٹم کو یہاں پر خریدا جانے والا ہے لیکن اتنا پتا ہے کہ دو اسرائیلی کمپنی کے ساتھ ابھی ہم منسٹری کی طرف سے ایک انٹی ڈرون سسٹم کو لیکن نگوشیشن کیا جارہا ہے اب ایک بات یہاں پر کلیر کرنا ہے کہ یہ جو سسٹم خریدا جانے والا ہے یہ بی ایس ایپ کے لئے خریدا جانے والا ہے جو کی پیراملٹری فورسز کے اندر آتی ہے اور یہ ہم منسٹری کے اندر رہتی ہے جبکہ آرمی کے لئے جو بھی خریدا جاتا ہے وہ دیفنس منسٹری کی طرف سے خریدا جاتا ہے اور یہ جو انٹی ڈرون سسٹم ابھی خریدے جانے والا ہے ان کو سیسلی بی ایس اپ استعمال کرنے والا ہے اور اسرائیلی سسٹم کو خریدنے کا ایک میجر کارن یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ پہلے بھی بھارت اور پاکستان کی بارڈر میں جو سمارٹ فنسنگ سسٹم کو ڈپلوئی کیا گیا ہے وہ اسرائیلی میڈ سسٹم تھا جس کے ساتھ ان انٹی ڈرون سسٹم کو انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے جو کی افیکٹیب لی آپریٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر انڈیان آپشن کی بات کرے جو کی ہمارے پاس ابھی کافی سارے موجود ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ہماری سمارٹ فنسنگ کے ساتھ کمپیکٹیبل نہیں ہونے والے ہیں لیکن پھر بھی میڈ ان انڈیا انٹی ڈرون سسٹم کو بھی خریدنے کے لیے ہنٹ دیا گیا ہے اور ہمارے پاس جن ٹیکلوجی اور اندرجال جیسے سسٹم بھی موجود ہے جو کی والد سٹینڈرڈ کی انٹی ڈرون کوریج کو پروائیٹ کر سکتے ہیں اس میں اندرجال ایک بہت ایفیکٹیب سسٹم ہو سکتا ہے جو کی ہماری انٹی ڈرون کو ضرورت پڑھنے پر کور کر سکتا ہے جو کی کوئی اور انٹی ڈرون سسٹم اکیلے نہیں کر سکتا ہے اور امید کیا جارہا ہے کہ جلدی اس کے لیے آرمی کی طرف سے آرڈر کو پلیس کیا جانے والا ہے اگلا اپ ڈیٹ سیو تھرٹی ایم کی آئی ایک راپٹ کی طرف سے ہے ایک یا دو دن پہلے میں نے آپ سبھی کو یہ بات بتایا تھا کہ اب انڈین ائر فورس کی طرف سے آفیشلی بارہ ایسیو تھرٹی ایم کی آئی ایک راپٹ کو خریدنے کے لیے ایک ٹینڈر کو فلوٹ کیا گیا تھا جس میں اوویسلی ایچ ایل اکیلا کنٹینڈر ہونے والا ہے اب رشیہ اور ایچ ایل کے بیچ پہلے سے ہی بارہ ایسیو تھرٹی ایم کی آئی ایک راپٹ کو بھارت میں منفیکچر کرنے کے لیے باتچیت ہو چکی تھی پس انڈین ائر فورس کی طرف سے آفیشلی ان کو آرڈر کرنا باقی تھا اب پچھلی ویڈیو میں نے آپ سبھی کو بتایا تھا کہ اب یہ جو بارہ سکھوئی خریدے جانے والے تھے یہ ہماری فلیٹ میں موجود سبھی سکھوئی میں سب سے نئے ایک راپٹ ہونے والا اور ان کی ائر فریم سب سے نئی ہونے والی ہے جس وجہ سے ابھی اگر ہم اس میں پرانے سکھوئی میں استعمال ہونے والی ہم لوگ ریپلیس کرنے والے اور اپگریڈ کرنے والے تو ابھی پرانی ٹیکنلوجی کے ساتھ نئے سکھوئی کو انڈکٹ کرنے سے ہمیں نقصان ہی ہونے والے تو اسی وجہ سے اگر پہلے ہی سکھوئی کو سپر سکھوئی سٹینڈر میں اپگریڈ کر کے یا بنانا شروع کر دیا جائے گا تو یہ ایک ایڈیل چوئس ہونے والے اور یہ بات میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اور ابھی پتا چلا ہے کہ انڈین ایر فورس کی طرف سے جو بارہ سکھوئی کو خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ان کو پہلے سے ہی سپر سکھوئی سٹینڈر میں اپگریڈ کر کے خریدا جائے گا جس میں ایک نیا مسین کمپیوٹر اتہ میرسہ رڈار نئی وینکس اور کوکپٹ انسٹرومنٹ کے ساتھ ساتھ فل ٹسکن ڈسپلی یہاں پہ موجود ہونے والی اور ایک طریقے سے ان میں سے دو سکھوئی کو سب سے پہلے ایچیل کی طرف سے اپنی ٹسٹینگ کے لئے ریزرور رکھنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے جن کو سپر سکھوئی میں استعمال ہونے والی سب سسٹم کو سب سے پہلے ٹسٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جائے گا اور بعد میں بھی ایچیل اس کو اپنے پاس ہی رکھنے والے جن کو آگے چل کے ایچیل الگ الگ طرح کی ویپن کو ٹسٹینگ کرنے کے لئے استعمال کر سکتے جبکہ ابھی کے لئے کوئی بھی ٹسٹینگ کو کرنے کے لئے خاص کر کے ایچیل کو اینڈین ایر فورس سے ایک راپٹ کو مانگنا پڑتا ہے لیکن ابھی ایچیل اپنے پاس دو ٹسٹ ویڈ کو رکھنے کا فیصلہ کر رہا چکے جن میں آگے چل کے الگ الگ طرح کی ایچیل کی تیسٹنگ کی جائے گا اور اس میں سب سے پہلے یہاں پہ سپر سکھوئی کے لئے ڈیولپ کیے گئے سبھی سب سسٹم کو ٹسٹ کرنے کے بعد باقی بچ ہوئے دس سکھوئی کو سیم سٹینڈ میں بنانا شروع کیا جائے گا اور اس کے بعد پہلے فیج میں اپگریڈ ہونے والی ایٹی فور سکھو کو اپگریڈ کرنا سٹارٹ کیا جائے گا تو دوستوں ابھی کے لئے اتنا ہی ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہن بندے ماترم